ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج سے لگفک چار سو پچاس کروڑ سال پہلے ہماری دنیا کا جنم ہوا تھا اور آج سے لگفک چالیس ہجار سال پہلے مانو جاتی نے آدھی مانو سے یعنی ہومو ایریکٹس سے آج کے انسان یعنی ہومو سیپینس کا روپ لیا تھا جنہوں نے بھاسا کا عویسکار کیا اس وقت یہ لوگ گفہ میں رہتے تھے اور یہ اپنا بھوجن کے لیے جانوروں کا سکار کرتے تھے اور اس طرح سے آج سے لگفک بارہ ہجار سال پہلے ایرز کا کھوج ہوا جو کی شروعات ہوتا ہے ٹین تھاؤزنڈ بی سی سے آپ کو بتا دے آج ہمارا ایرز ایڈی میں چل رہا ہے جو کی ہر سال بڑھتا ہے جیسے کی اگر آج دوہجار ایک ایس ایڈی کا ایر ہے تو اگلے سال دوہجار بائیس ایڈی کا ہو جائے گا لیکن بی سی ہر سال کم ہوتا تھا جیسے کی اگر آج ٹین تھاؤزنڈ بی سی ہے تو اگلے سال 9999 بی سی ہو جائے گا اور اس طرح سے 10,000 بی سی سے جو پہلے کا پریئیڈ تھا اس کا نام پڑا Old Stone Age اور 10,000 بی سی سے 8,000 بی سی کا جو پریئیڈ تھا اس کا نام پڑا Middle Stone Age اور اسی ایج میں ایک بہت ہی مہت پورن کرانتیکاری کا جنم ہوا اور وہ تھا حریت کرانتیکاری یعنی کی کھیتی کرنے کی پرکریا اور اس دوران کھیتی کرنے کے لیے مانو جاتی اب ندیوں کے کنارے بسنے لگے اب ہم بات کرتے ہیں 8,000 سے 4,000 بی سی تک کی اس ایج کا نام پڑا New Stone Age اس ایج میں مانو جاتی نے پتھروں سے ہتھیار بنانا سیکھ لیا تھا اور پھر اس کے بعد آیا کوپر ایج جو کی 4,000 بی سی میں شروع ہوا اور 2,000 بی سی میں ختم ہو گیا اور اسی ایج میں ایک بہت ہی مہت پورن میٹل کی کھوج ہوئی اور وہ تھا کوپر اور اس طرح سے آج سے لفق چار ہزار سال پہلے بہت سارے سیویلائزڈ کومیونیٹی پنجاب، سندھ، گجرات اور راجستان کے ایریا میں بس رہے تھے اور اس پورے ایریا کو ملا کر جو سیویلائزڈ بنا اس کا نام پڑا انڈس بھیلی سیویلائزڈ یہ سیویلائزڈ بہت ہی بڑے ایریا میں فیلہ ہوا تھا جو کی 2,500 بی سی سے لے کر 1,500 بی سی تک چلا اس سیویلائزڈ کے اندر لگفق 300 سہر آتے تھے جس میں کچھ مہت پورن سہر تھے جیسے کی ہڑپا یہ سہر پنجابی سٹیڈ میں تھا جو کی آج پاکستان میں ہے دوسرا فیمس سہر تھا موہن جو داڑو جو کی سندھی سٹیٹ میں تھا اور یہ ایریا بھی آج پاکستان میں ہے تیسرا سہر تھا چاپو داڑو جو کی سندھ میں تھا چوتھا سہر تھا لوٹھن جو کی گجرات میں تھا اور پانچوا تھا کالی بنگا سہر جو کی راجستان میں گھاگر ندی کے کنارے تھا اس سیویلائزڈ کے لوگ جو اور گہوں کی سب سے زیادہ کھیتی کرتے تھے یہاں ایکسس، اسپیرز، ڈیگرز، بوس اور ایروز کو ہتھیار کے روپ میں یوز کیا جاتا تھا ایک خاص بات یہاں تھی اس سیویلائزڈ کی کہ یہاں جادہ سے جادہ لوگ سہر کا جیون جیتے تھے یہاں کے سہروں کے پرابندک ایک گروپ کے لوگ ہوتے تھے اور اس گروپ میں یا تو پوجاری ہوتے تھے یا پھر وائپاری ہوتے تھے اور اس طرح سے انڈس فیلی سیویلائزیشن لگوک ایک ہزار سال تک چلا اور پھر اس سیویلائزیشن کا انت ہو گیا اس کے انت ہونے کا اصل کارن کیا تھا اس کا پتہ ابھی تک کسی نے نہیں لگا پایا ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ سائید یہ سیویلائزیشن کسی نیچرل ڈیزاسٹر جیسے کی بھوکمپ اور باڑ کے آنے کی وجہ سے ختم ہو گیا یا پھر آریانز نے انڈس فیلی پہ حملہ کر کے اسے لوٹ لیا اور ہمیشہ کے لیے اس سیویلائزیشن کو ختم کر دیا انڈس فیلی سیویلائزیشن کے ختم ہونے کے بعد اب یہاں ایک نئے سیویلائزیشن کا شروعات ہونے والا تھا اور وہ تھا ویدک ایج اور یہ آریانز کے سیویلائزیشن کے بھی نام سے جانا جاتا تھا آریانز دو ہزار بیسی سے پندرہ سو بیسی کے دوران سینٹرل ایسیا سے انڈیا میں آئے تھے آریانز کی سوسائٹی چار بھاگ میں بٹے ہوئے تھے اور وہ تھے برہماس، خاستریاس، ویسیاس اور سودراس اور اس طرح سے یہ ویدک ایج ایک ہزار پانچ سو بیسی میں شروع ہوا تھا اور چھ سو بیسی میں ختم ہو گیا اس کے بعد پورا نورتھ انڈیا سولہ راجے میں الگ ہو گیا اور اس طرح سے شروعات ہوا سب سے پہلے مہانی امپائر کی جس کا نام پڑا مگد امپائر اور یہ امپائر بیہار کے پٹنا اور گیا ڈسٹک سے مل کر بنا تھا مگد کا سب سے پہلے مہان ساسک تھا بیمبی سارا جس نے پانچ سو چو والیس بیسی سے لے کر چار سو تیرانوے بیسی تک راج کیا اور بیمبی سارا کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اجاد سترل نے چار سو تیرانوے بیسی میں مگد کا ساسک بنا جس نے سولہ سال تک ویسالی کے لیے جنگ لڑا اور اسے حاصل کر لیا اس کے ساسن کے دوران مگد نورت ہنڈیا کا سب سے طاقتوری شٹیٹ بن گیا تھا اور چار سو ایک سڑ بیسی میں اس کا موت ہو گیا اس راجونز کا سب سے آخری راجہ کوسالہ تھا لیکن مگد کے لوگوں نے کوسالہ کو راجگدی سے ہٹا دیا اور مگد کے لیے ایک نیا بادسہ چُنا جس کا نام تھا سیسو ناغا جس نے چار سو تیرہ بیسی سے لے کر تین سو پنچانوے بیسی تک ساسن کیا پھر اس کے بعد نندہ ایمپائر کا شروعات ہوا جس کے سن ستھاپک تھے مہا پدما نندہ جنہوں نے اپنے راجتنطر کے بونٹری کو آگے بڑھایا انہوں نے کلنگا اور ڈیکن کو بھی جیتا نندہ ایمپائر کا آخری ساسک تھا دھنا نندہ جسے تین سو ایک ایس بیسی میں چندرکوپت موریا نے مار کر نندہ ایمپائر کا انتھ کر دیا اور اسی دوران گریس کا بادساہ ایلیکزینڈر اپنے سپنے کو سچ کرنے کے لیے اپنے دیس کو چھوڑا اور اس کا سپنا تھا پوری دنیا پہ کبجہ کرنا اور ایلیکزینڈر نے اس وقت میں دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور ایمپائر پرشین ایمپائر کو جیتنے کے بعد بھارت پہ حملہ کیا جہاں اس نے سب سے پہلے پنجاب کے ساسک پورس کے ساتھ تین سو چھبیس بیسی میں ایک جنگ لڑا جس کا نام پڑا بیٹل آف ہائیڈا سپیس جس میں پورس نے ایلیکزینڈر کو کانٹے کا ٹک کر دیا تھا لیکن پھر بھی ایلیکزینڈر نے پنجاب پہ جیت حاصل کر ہی لیا تھا لیکن اس جنگ کے بعد ایلیکزینڈر کے آرمی نے آگے جانے سے منع کر دیئے جس کے وجہ سے ایلیکزینڈر کو بھارت سے واپس لوڑنا پڑا اب تین سو اکیس بیسی میں ایک نئے ایمپائر کا شروعات ہوا جس کا نام پڑا موریا ایمپائر جس کے سنس تھاپک تھے چندرگوپت موریا جس نے اپنے ایمپائر کو اور بڑا کرنے کے لیے تین سو تین میں ایلیکزینڈر کے گوورنر سیل یوکس کو ہرائیا چندرگوپت موریا کا سب سے خاص صلاحکار چاندک کے تھے جو کی بہت ہی ایماندار اور بودھیمان برہمن تھے جنہوں نے ننڈا ایمپائر کے آخری راجہ دھنا ننڈا کو ختم کرنے میں چندرگوپت کا مدد کیا تھا یہاں تک کی انہوں نے موریا سمراجی کے لیے پربھاو سالی سرکار بھی بنایا اور اس طرح سے چندرگوپت موریا نے تین سو ایک ایس بیسی سے لے کر دوسو سنتانوے بیسی تک ساسن کیا پھر اس کا موت ہو گیا چندرگوپت کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے بندو سارا اب راجہ بنا جس نے اپنے سمراجی کو اور بڑا کرنے کے لیے ڈیکن پہ کبجہ کیا اور اس طرح سے پچیس سال راج کرنے کے بعد دوسو بہتر بیسی میں بندو سارا کا موت ہو گیا اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اسوکا موریا ایمپائر کا بادساہ بنا اسوکا نے اپنے بھائیوں کا قتل کرنے کے بعد دوسو بہتر بیسی میں راجگدی حاصل کیا تھا اسوکا بھارت کے ایتیحاس میں اب تک کا سب سے مہان اور سکچھم راجہ میں سے ایک تھا یہ ویجائے کی نیتی میں وشواس رکھتا تھا اور کسی بھی راجہ کے ساتھ سمجھوتا کے جگہ سیدھا جنگ چھیڑتا تھا اس نے دوسو ایکسٹ بیسی میں کلیگا پہ حملہ کیا اور یہی وار اس کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ بنا کیونکہ اس وار کے بعد اسوکا نے پوری طرح سے بدل گیا تھا جس کے بعد اس نے بہت دھرم کو اپنا لیا اور پھر اس کا موت دوسو بھتیس بیسی میں ہو گیا اور اسوکا کے مرنے کے بعد اب موریا ایمپائر کو ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا یہاں کا سامراج اب کمجور پڑ چکا تھا اور دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا اور اس طرح سے پوسیا مطرہ سنگا نے موریا ایمپائر کے آخری راجہ بریہد رتھا کی ہتھیا کر دیا اور موریا ایمپائر کا انت ہو گیا پھر اس کے بعد ایک سو پچاسی بیسی میں سنگا ایمپائر کا شروعات ہوا جس کا پہلا ساسک تھا پوسیا مطرہ سنگا جس نے ایک سو پچاسی بیسی سے لے کر ایک سو ایک آون بیسی تک ساسن کیا اس ایمپائر کا سب سے آخری ساسک بنا دیوہ بھوٹی اور پھر پچھتر بیسی میں سنگا ایمپائر کا انت ہو گیا اور پھر اٹھائیس بیسی میں سیموکا نے ایک نئے راجتندر کی شروعات کیا جس کا نام تھا ستوہانہ کینگڈم اور اس راجونس کا سب سے مہان ساسک بنا گوتم پترہ ستکرنی جس نے ایک سو چھے ایڈی سے لے کر ایک سو تیس ایڈی تک ساسن کیا اور اس راجونس کا سب سے آخری ساسک بنا یاگنا سری ستکرنی جس نے ایک سو باون ایڈی سے لے کر ایک سو ایکاسی ایڈی تک راج کیا اور پھر اس کے مرنے کے بعد ستوہانہ راجونس کا انت ہو گیا اور اس راجونس کے انت ہونے کے بعد چوتھی صدی کی شروعات میں ایک نیا راجونس طاقت میں آیا جس کا نام پڑا گوپتا ڈائنیسٹی جس کا راجدھانی تھا پاتلی پترہ گوپتا ساسن کے سنگرکچن میں آرٹ لیٹریچر سائنس اور انڈیسٹری بہت زیادہ وکسیت ہوئے اور اس راجونس کا سب سے پہلا ساسک بنا چندر گوپتا جس نے 320 ایڈی سے لے کر 335 ایڈی تک ساسن کیا اس نے لچاوی راجی کو جیتا اور پھر اس کے سپورٹ سے اس نے مہاراجہ ادھرجہ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا اور اب ساسن شروع ہونے والا تھا سمودر گوپتا یہ گوپتا راجونس کے سب سے کو سالا کینگ مہیندر اور پانوا کینگ وشلو گوپتا کو ہرائیا تھا اور اس طرح سے اس نے 335 ایڈی سے لے کر 375 ایڈی تک ساسن کیا اور پھر سمودر گوپتا کا بیٹا وکرم آدیتی نے 375 ایڈی میں ساسن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا گجرات اور مالوہ پہ جیت حاصل کرنا وکرم آدیتی کا سب سے مہت پورن اپ لبدی تھا وکرم آرٹ اور لیٹریچر کا مہان سنگ رکھ چک تھا اور اس طرح سے اس نے 375 ایڈی سے لے کر 412 ایڈی تک ساسن کیا پھر اس کے بعد کمار گوپتا کا ساسن شروع ہوا جس نے 414 ایڈی سے لے کر 455 ایڈی تک ساسن کیا کمار گوپتا کے بعد سکند گوپتا کا ساسن شروع ہوا جس نے 455 ایڈی سے لے کر 476 ایڈی تک ساسن کیا اور اس کے بعد آیا بھانو گوپتا جو کی گوپتا راجونس کا سب سے آخری راجہ رہا اور پھر اس راجونس کا انت ہو گیا اس کے آخری راجہ کا کمجوری تھا اور اب شروع ہوا وردھنا راجونس کا جس کے سن ستھاپک تھے پوسیا بھوٹی وردھنا جو اس راجونس کے سب سے پہلے اور سب سے مہان بات ساتھ تھے جن کے بعد نارا وردھنا ساسک بنا پھر راجیہ وردھنا ساسک بنا پھر آدیت وردھنا ساسک بنا پھر پربھاکر وردھنا ساسک بنا اور 605 ایڈی میں پربھاکر وردھنا کے مرنے کے بعد حرصہ وردھنا ساسک بنا اور اس ایڈی سے لے 647 ایڈی تک ساسن کیا پھر اس کا موت ہو گیا اور اس کے مرنے کے وردھنا راجیہ وردھنا ساسک بنا ساسک بنا نا بھٹا جن 730 ایڈی سے لے 760 ایڈی تک ساسن کیا اور اس راجونس کا سب سے طاقتور راجہ بنے مہیر بھوجہ جن نے 836 ایڈی سے لے 885 ایڈی تک ساسن کیے پھر 1019 ایڈی میں راتھوڑ راجپوت نے کناؤج پہ حملہ کر کے اسے حاصل کر لیا اور 1036 ایڈی تک گرجارہ پرتی حارس راجونس کا اند کر دیا اور یہاں چندردیوہ نے 1090 ایڈی میں راتھوڑ راجونس کا شروع کیا جس کا سمراج کناؤج بنارس اور آیو دھیا تک فیلہ ہوا تھا چندردیوہ کا گریڈ سن تھا رویندر چندرہ جس نے 1180 ایڈی 158 ایڈی سے لے 1164 ایڈی تک ساسن کیا پھر اس کے بعد ان کا ساسن ان کے بھتیجے پرندری راج چوہان کے ہاتھ میں چلا گیا جنہوں نے 178 ایڈی سے لے 1992 ایڈی تک ساسن کیا اب بات کرتے ہے پرمارس اور مالوہ کی پرمارس نے پرتی حارس کو برباد کر کے اپنے لیے ایک سوتنتر سمراج جی کا ستھاپنا کیا تھا جس کی راج دھارہ تھی راج مونج اس راج ونس کے سب سے مہان ساسک تھے انہوں نے مالوہ پہ 974 سے 997 تک ساسن کیا پھر ان کے بعد ان کا بھتیجہ راج بھوزہ ساسک بنے جنہوں نے 1018 ایڈی سے لے 1060 ایڈی تک ساسن کیے انہوں نے مالوہ کے لیے بہت سارے مندیر اور جھیل بنوائے اب ہم بات کرتے ہیں بندیل خرد کی چندیل اس کی 9th سنچوری میں یسو برمن کے چیف چندی نے بندیل خرد میں ایک سوتنتر سمراج جی کا ستھاپنا کیا اور ساتھ ہی ایک اور ساسک یہاں کا طاقتور ساسک بنا اور وہ تھا کناوج کا بات ساہ جائے چند اور اس کا سب سے بڑا دوسمنی اجمیر اور دلی کے بات ساہ پرطفی راج چوہان سے تھا جس کے وجہ سے جائے چند نے پرطفی راج چوہان پہ آکرمن کرنے کے لیے محمد گوری کو انوائٹ کیا اور اب یہی سے بھارت میں راج پوتوں کا ساسن ختم ہونے والا تھا اور مسلمانوں کا ساسن سرو ہونے والا تھا مسلمان بھارت میں کیسے آئے اور کیسے یہاں پہ کب جا کیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اگلے اپیسوڈ میں